بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری ترکی اور شام میں زلزلے سے ہزاروں امارتیں منحدم ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں چونتیس ہزار سے زائد افراد جامبہ ہو چکے ہیں ترکی میں زلزلے سے ہزارتوں امارتیں منحدم ہونے سے ٹھیکداروں سمیت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے حراست میں لیے جانے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ ترکی کے نائب صدر کے مطابق 113 افراد کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ترکی میں مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق زلزلے سے جنوب مشرقی صوبوں میں امارتوں کی تباہی کے بعد بارہ کے قریب افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اب تک ترکی میں شدید زلزلے کے نتیجے میں گرنے والی امارتوں کی تعداد کم از کم چھ ہزار سے زائد ہے جبکہ ان امارتوں کے گرنے کے نتیجے میں تیس ہزار سے زائد اموات کی تصدیق ہو چکی ہے امارتوں کے اس طرح منحدم ہونے پر عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پائے جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ امارتیں انتہائی خراب میار کی تھی ڈی ایچ اے نیوز کے مطابق جن بارہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں ٹھیک دار بھی شامل ہیں اضافے کا امکان ہے کیونکہ ہفتے کو ترکی کے نائب صدر نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ ان امارتوں کے گرنے کے بعد ایک سو تیرہ افراد کی گرفتاری کے ورنٹ جاری کیے گئے ہیں ترکی اور شام میں چھے فروری کو آنے والے تباہ کنزلزل سے اموات کی تعداد چونتیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ اقوام متحدہ کا خیال ہے کہ یہ آداد و شمار دو گناہ سے بھی زیادہ ہو جائیں گے خبر رسان ادارے ایف پی کے مطابق حکام اور طبی ماہرین نے بتایا کہ ترکی میں چوبیس ہزار چھے سو ستارہ ترکی میں انتیس ہزار چھے سو ستارہ اور شام میں پنتالیس سو افراد زلطل زلطلے کے نتیجے میں جانبہ کھو چکے ہیں ہزاروں امدادی کارکن سرد موسم کے باوجود تباہ حال علاقوں میں ریسکو اپریشن میں مصروف ہیں جبکہ لاکھوں افراد اب بھی امداد کے منتظر ہیں ادھر شام کے لیے یورپی یونین کے صفیر ڈین سٹینسکو نے اتوار کو کہا کہ گزشتہ ہفتے آنے والے زلطلے کے بعد ان پر شامی شہروں کو خاطر خواہ مدد فراہم کرنے میں ناکام ایک الزام لگانا مناسب نہیں ہے یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک نے شام میں حکومت اور باغیوں کے زیرے کنٹرول علاقوں میں ریسکو مشنز اور اپتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے پچاس ملین یورو سے زیادہ امداد جمع کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ امداد فراہم نہ کرنے کا الزام لگانا بالکل غیر منصفانہ ہے جبکہ حقیقت میں ہم ایک دہائی سے مسلسل یہی کام کر رہے ہیں اور ہم زلزلے کے پوران کے دوران بھی بہت کچھ کر رہے ہیں شام میں آنے والے زلزلے میں ہزاروں افراد جانبہ حق ہو چکے ہیں جبکہ بارہ سالہ سورش سے پہلے ہی لاکھوں افراد حلاق اور بے گھر ہو چکے ہیں سرکاری میڈیا کے مطابق سیکورٹی خدشات کے باعث شام میں کچھ امدادی کاروائیاں موطل کر دی گئی تھی جبکہ ترکی میں زلزلے کے بعد متاثرین کو لوٹنے یا ان سے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کے الزام میں درجنوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے تباہی اور مایوسی کے دوران بھی ملبے کے ڈھیروں سے معجزاتی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ترکی میں امدادی کارکنوں نے تقریباً ایک ہفتے بعد اتوار کو ایک سات ماہ کے بچے اور ایک نو عمر بچی کو ملبے سے نکال لیا ہے سرکاری نے شریعتی ادارے ٹی آٹی کی رپورٹ کے مطابق ایک ستر سالہ خاتون کو جب ملبے سے نکالا گیا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ دنیا اب بھی باقی ہے سرکاری میڈے کے مطابق زلدلے کے ایک سو چالیس گھنٹے بعد جنوبی شہر ہاتائے سے ہمزہ نامی ایک سات ماہ کے بچے کو بچا لیا گیا ہے جبکہ تیرہ سالہ اسمہ سلطان کو غازی انتب میں ملبے سے نکالا گیا ہے جنوبی ترکی میں کئی لاشیں ان کے لوہکین کے انتظار میں رکھی گئی ہیں خبر رسلہ ادارے اے ایف پی کے مطابق اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہہ مارٹن گریفتس نے کہا ہے کہ جلدلے سے ہونے والے نقصانات کا جیزہ لینے کے لیے ہفتے کو جنوبی ترکی پہنچنے کے بعد انہیں توقع ہے کہ امواد کی تعداد کم از کم رپورٹ ہونے والی امواد سے دو گنا ہو جائے گی گریفتس نے ترکی کے جلدلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد سکائی نیوز کو بتایا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد دو گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوگی انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ جلد ہی سرچ اور رسکیو کے لیے کام کرنے والے کارکون انسانی ہمدردی کے داروں کے لیے راستہ بنائیں گے جن کا کام اگلے مہینوں تک متاثرہ افراد کی غیر معمولی تعداد کی دیکھ پال کرنا ہے اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ترکی اور شام میں کم از کم آٹھ لاکھ ستر ہزار افراد کو فوری طور پر خوراک کی ضرورت ہے صرف شام میں تریپن لاکھ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے کہا کہ زلزلے سے تقریباً دو کروڑ ساتھ لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ادارے نے صحت کے فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چار کروڑ اٹھائیس لاکھ ڈالر امداد کی ہنگامی اپیل بھی کی ہے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ترجنوں ہسپتالوں کو نقصان پہنچا ہے ترکی کی ڈیزاسٹر ایجنسی نے کہا ہے کہ ترک تنظیموں کے بتیس ہزار سے زیادہ کارکن تلاش اور بچاؤں کی کوششوں میں مصروف ہیں جبکہ آٹھ ہزار دو سو چرانوے بین الاقوامی ریس کیاور کرتی ان کے شانہ پشانہ کام میں مصروف ہیں خاندانوں کی مدد اور خوراک کے لیے دسیوں ہزار رضاکاروں کے ساتھ ساتھ کہ غازی انتیپ شہر میں ریسٹوران بھی مفت خانہ تقسیم کر رہے ہیں آرمینیا اور ترکی کے درمیان ایک بارڈر کراسنگ بھی پینتیس سالوں میں پہلی بار ہفتے کے روز کھولی گئی ہے تاکہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں خوراک اور پانی لے جانے والے پانچ ٹرکوں کو جانے کی اجازت دی جا سکے ترکی کے برعکس شام میں امدال پہنچنے میں سوستروی کا مظاہرہ دیکھا گیا ہے جہاں برسوں سے جاری خانہ جنگی نے صحت کے نظام کو تباہ کر دیا ہے اور ملک کے کچھ حصے باغیوں کے کنٹرول میں ہیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ہفتے کو ہنگامی طبی آلات سے بھرے تیارے کے ساتھ زلزلے سے متاثرہ شامی شہر حلب پہنچے ہیں انہوں نے شہر کے تباہ شدہ علاقے کا دورہ کیا اور دو بچوں سے ملاقات بھی کی جنہوں نے زلزلے میں اپنے والدین کو کھو دیا ہے دمشق حکومت نے کہا ہے کہ اس نے عدل سوبے میں زلزلے سے متاثرہ علاقے میں انسانی امداد پہنچانے کی منظوری دے دی ہے اور اتوار کو ایک کافلہ روانہ کیا جانا تھا تاہم بعد اعظام بغیر کسی وضاحت کے اس رصد کو ملتوی کر دیا گیا تھا وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ روانہ ہفتے ستاون امدادی تیارے شام میں اترے ہیں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتوریس نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی اور شام کے درمیان سرحد پر امدادی مراکز کھولنے کی اجازت دے شام پر باچیت کے لیے اگلے ہفتے کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے ترکی نے کہا ہے کہ وہ شام کے باغیوں کے زیرے قبضہ علاقوں کے لیے دو نئے راستے کھولنے پر کام کر رہے ہیں امارتوں کے ناکس میار کے ساتھ ساتھ ترکی میں تقریباً ایک صدی میں ہونے والے اس بدترین تباہی پر حکومت کی سست رد عمل کے خلاف خلاف غم و غصہ استا استاگوسے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ زلگلے میں بارہ ہزار ایک سو اکتالیس امارتیں یا تو تباہ ہوئی ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے ترکی کی پولیس نے ہفتے کو جنوب مشرقی صوبو میں منحدہ مہنے والی امارتوں کے ٹھیک داروں سمیت بارہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے متاثرہ لاغن جھڑپوں کی بے اطلاعات کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کرد عسکریت پسند اور شامی باغیوں سمیت تمام فریقوں سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی رسائی کی اجازت کا مطالبہ کیا ہے آسٹریا کے فوجیوں اور جرمن امدادی کارکنوں کو ہفتے کو ترکی کے صوبے ہاتھائے میں کئی گھنٹوں تک اس وقت امدادی کاروائیاں روکنا پڑی جب مقامی گروپوں کے درمیان فیرنگ کا تبادلہ ہوا کالا دم کردستان ورکس پارٹی نے بحلی کے کام کو آسان بنانے کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات